پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ امران تیرے جان نصار بے شمار بے شمار بے شمار قدم بڑا عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں اسلام نیکو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں آقی گراؤنڈ لاہور میں موجود ہوں جہاں کل عمران حان کا جلسہ ہوگا آج ہی حواتین کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچ گئے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا جوشو جزبہ جی اسلام علیکم حوالیکم اسلام جلسہ کل ہے آج ہی یہاں پہنچ گئے ہیں کیا وجہ آنے کہ آج سے ہم نے اپنی خوشی کا اظہار کر دیا ہے وومن مینگ ساری ہماری پریزیڈنٹ جو ہماری سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں جنرل سیکٹری ہیں ساری وائس پریزیڈنٹ وومن مینگ اس کے علاوہ اور بھی خواتین جو ہماری ساری ورکرز ہیں ایکٹیویسٹ ہیں کل کی خوشی کا اظہار کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جذبے کو حقیقی ازادی کو نہیں روک سکتے انشاءاللہ تعالیٰ کل جیسے کہ آپ دیکھ رہیں گے جو اگست کا مہینہ ہے پاکستان ازاد ہوا تھا انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہم اسی طرح منائیں گے کہ جیسے آج ہم اپنے پاکستان کو ازاد کرانے جا رہے ہیں قومی ترانے پڑے جائیں گے قومی ترانا پڑا جائے گا مجھے یہ بتائیں اس کلسے کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی کہ جلسہ نہ ہو پہلے اسلامباد میں ہونا تھا اس کے بعد جہاں شفٹ ہوا ان کی جو گورنمنٹ بیتنے بخلائے ہوئے ہیں وہ ہوچے سے ہوچے ہتھ گھنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ جیسے شہباز گل ڈاکٹر شہباز گل کو انہوں نے گرفتار کیا ہے لیکن کچھ بھی وہ حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور اس طرح کے ہتھکنڈے وہ استعمال کریں گے ہمیں ڈران نہیں سکتے ہماری خواتین کا جذبہ دیکھ لیں کہ کتنے بھرپور طریقے سے اپنے گھروں سے نکل کے اپنے فیملیوں کو چھوڑ کے اور کل آپ دیکھیں کہ جوک در جوک فیملیز آئیں گے بچوں کے سائد آئیں گے اتنے گرمی کے بعد جو حقیقی ازادی حاصل کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالی ہم ازاد کرا کے رہے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم مجھے بتائیں جلسہ کل ہے آج ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیا وجہ آنے کی اس سے آپ کو قوم کی جذبے کا اس شوق کا اور اس چیز کا آپ سب کو اظہار ہو رہا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں ہم حقیقی ازادی چاہتے ہیں اگر ہم پچھتر سال پہلے ہمیں قائدیعظم نے ازادی دلوائی تھی تو بعد میں سلولی گراجولی ہمیں واپس امریکہ کے ہاتھ بیچ دیا گیا اور اب تو کھلم کھلا بیچ دیا گیا ہم اس حقیقی ازادی کو واپس لینے کے لئے ابھی سشتیار ہیں اچھا آپ ایک ہاتون ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہاتون کو گرفتار کیا گیا چھوٹی سی نننی سی دس ماہ کی بچی وہ گرفتار ہوئی یہ جو اتنی زیادیہ یہاں کر رہی ہیں سیاسی انتقام لے رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹی بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے میں غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں کس طرح ان کے بچے ہیں اور کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو نہ اولاد کا درد ہے نہ ان کو والدین کا حساس ہے ماں مر گئی وہاں سے پارسل کر دی ماں کے جاؤ جی دفنا دو ان کو کیا حساس ہوگا ماں کا تو کیا ہے ان کو کیا حساس ہوگا اولاد کا ان کو کیا حساس ہوگا ماں باپ کا ماں باپ کا حساس غیرت مند کرتے ہیں بہت نہیں کر سکتے اور جو تکلیف کل ہمیں ہوئی ہے پوری قوم کو ہی ہے ہم سب پیٹی ہیں ہی اٹھ کے کھڑی ہوگئی تھی ساتھ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دور میں کبھی یہ ہو اور کبھی نہیں ہوا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا یہ انہی ظالموں کے دور میں سب کچھ ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے کل حقیقی ازادی کی جنگ نہیں ہے ان ظالموں سے ازادی امریکہ سے ازادی امریکہ سے مخالفت نہیں کر رہے لیکن ہم ازادی چاہتے ہیں ہم ازاد خواہ میں ہمیں اپنے بھی مرضی سے جینے دو ہمارے اوپر حکم نہیں چلے گا ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے یہ ازادی جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کہنا چاہتے ہیں کل جلسہ ہے آج ہی یہاں وقتین کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچ گئی ہے کیا وجہ نہیں دیکھیں آپ ہماری روایت ہے تحریک انصاف کی کہ جب بھی ہمارا جلسہ ہوتا ہے اس سے پہلے منی جلسہ ہوتا ہے اور ہماری خواتین آتی ہیں ہر طرح سے بچے آتے ہیں بوڑے بزرگ آتے ہیں اور ایک ماحول بنتا ہے تو یہ ہماری روایت ہے وہ تھوڑی کہ نونلی کا جلسہ ہو اور وہاں پہ لوگ ہی نہ آؤں جلسے والے دن پندال میں لوگ لانے پڑیں تو یہ ہماری روایت ہے